حضرات قبر یہ تنہائی کا گھر ہے قبر یہ تاریکی کا گھر ہے یہاں ہم سب کو تنہائی رہنا ہے تنہائی جانا ہے یہاں نہ کوئی دوست ہوگا یہاں نہ کوئی رشتدار ہوگا یہاں نہ کوئی غمخار ہوگا یہاں نہ کوئی ساتھی ہوگا یہاں نہ کوئی ہمدرد ہوگا قبر کی اس تنہائی میں ہماری پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہماری رفاقت کو نبھانے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ہمارا اپنا عمل ہمارا اپنا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب قبر میں ہوتا ہے مومن جب قبر میں ہوتا ہے ایک خوب رو نوجوان اس کے سامنے آتا ہے ایک خوب شکل نوجوان اس کے سامنے آتا ہے ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے مومن پوچھتا ہے کون ہو تم وہ کہتا انا عملک الصالح میں تیرا عمل ہوں تیری نمازیں تیری ریاضتیں تیری عبادتیں تیرے روزیں تیرا صدقہ و خیرات تیرا ذکر تیری تلاوت اللہ نے آج مجھے اس شکل میں بھیجا ہے تاکہ قبر میں میں تیرا غمخار بنوں قبر کی اس تنہائی میں میں تیرا ساتھی بنوں تو حضرات ایک واحد عمل ہے ایک واحد عمل ہے جو سفر آخرت میں اور قبر کے اس مرحلے میں قبر کی اس منزل میں ہمارا ساتھ نبھائے گا اور ہماری رفاقت نبھائے گا نہ بیوی بچے نہ دوست و احباب نہ تجارت و کاروبار کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس جیسے وفادار ساتھی کو نظر انداز کرے عمل جیسے وفادار ساتھی کو جب وہ اس وقت ہمارا ساتھ دے گا جب دوست و احباب ساتھ نہیں دیں گے رشتدار ساتھ نہیں دیں گے اقارب اقارب ساتھ نہیں دیں گے ہمارے اپنے ساتھ نہیں دیں گے اس وقت ساتھ دینے والا ساتھی ہمارا اپنا عمل ہے اس ساتھی کو اپنا دوست بناو اس ساتھی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو اس ساتھی سے اپنی دوستی کو مضبوط کرو یہی مخلص ساتھی ہے ہمدر ساتھی ہے جو سفر آخرت میں ہمارا ہماری رفاقت نبھائے گا اور ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا